السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہدرم حضرات آج ہم نورانی قائدے کا پانچوں سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں آج ہم جو آپ کے سامنے سبق پیش کر رہے ہیں یہ زبر زیر پیش والا سبق ہے آپ تھوڑا سا یہاں پر دیکھیں یہ علیف ہے یہ بھی علیف ہے یہ بھی علیف ہے جب خالی ہو یعنی اس کے اوپر بھی کوئی لکیر نہ ہو نیچے بھی لکیر نہ ہو اس طریقے سے گولائی میں بھی نہ ہو تب اس کو علیف کہتے ہیں جس علیف کے اوپر اس طریقے سے لکیر آئی ہوئی ہے اس کو زبر کہتے ہیں اس کے نیچے لکیر ہو تو زیر کہتے ہیں اس شکل میں ہو تو اس کو پیش کہتے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ علیف جب اس کے اوپر زبر آئے تو اس وقت اس کو علیف نہیں پڑھتے بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں لیکن عام طریقے سے ایک زمانی سے ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ علیف زبر آئے علیف زیر ای علیف پیش او اب اگر میں آپ کے سامنے حمزہ زبر آئے حمزہ زیر ای حمزہ پیش او یہ کہوں گا تھوڑا سا کنفیوز ہوگا لیکن آپ ٹینشن نہ کریں جس شکل میں پڑھنے میں آپ کو آسانی محسوس ہوتے ہو آپ اس طریقے سے پڑھ ڈالیں اب ہم شروع سے سبق شروع کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ میں اس کو دہرائی ہیں علیف زبر آ علیف زیر ای علیف پیش او ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو یہ آرین ہے حلق سے اس کو نکالنا ہے آرین زبر آ آرین زیر عی آرین پیش رو یہ بھی حرف حلقیہ میں سے ہے حلق سے اس حرف کو نکالا جائے ہا زبر ہا ہا زیر ہی حا پیش ہو غین زبر غا غین زیر غی غین پیش ہو خا زبر خا خا زیر خی خا پیش خو اے قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش قو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو یا زبر یا یا زیر ای یا پیش یو شین پیش بہین یا زبر لی گاد زیر خو گاد پیش گو لام زبر لہ لام زیر لی لام پیش لو نون زبرنا نون زیرنی نون پیشنو را زبر را را زیرنی را پیشرو تا زبرطا تا زیرطی تا پیشت دا زبر دا دا زیر دی دا پیشت دو تا زبر تا تا زیر تی تا پیشت دو سوڈ زبر سو سوڈ زیر سی صاد پیشت سوڈ سین زبر ساڈ سین زیر سی سین پیشت سوڈ زا زبر زا زا زبر زا زیر زی زا پیشت دو زا زبر زا زا زیر زی زا پیشت دو زا زبر زا زا زبر زا زا زیر زی زا پیشت دو زا زبر زا زا زیر زی زا زیر زی زا پیشت دو فا زبر فا فا زیر فی فا پیشت دو واظ زبر بہ زا زیر بہ زا زبر بہ زا زیر بہ زا زیر بہ بہ پیشت دو مہترم حضرات الحمدللہ آج کا یہ پانچوہ سبق مکمل ہو چکا ہے آپ اس کو بار بار دیکھیں بار بار پڑھیں بار بار زبان میں دھوڑائیں تاکہ اچھی طریقے سے زیر زبر پیش اس کے پہچان آپ کو ہو اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ فائدہ ہوا ہے آپ اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا بھی چکے ہیں تو دوسرے اپنے وہ احباب جو پڑھنا نہیں جانتے ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ انہیں بھی اس سے بھرپور فائدہ ہو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی صفوں میں شمال فرمائیں آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین